میں ہوں آپ کا دوست محمد عرسلان بلائنڈ کمیونکیشن وارڈ یوٹیوب چینل کی لیٹسٹ ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن کو دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن کو دبانا مت بولے گا تو آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمیونکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد عرسلان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اب آپ بلکل خیر وافیہ سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ زبردست اور امیزنگ ہے آپ کے لیے اور بہت ہی فائدہ من ثابت ہونے والی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا انڈرائیڈ کے دو سیکرٹ امیزنگ ٹرکس تو دوستو امید ہے کہ آپ یہ ٹرکس اپلائے کرنے کے بعد بہت ہی فائدہ اٹھانے والے انٹرکس سے تو دوستو پہلے ٹرک کے جانب چلتے ہیں اور مزید دیر نہیں کرتے تو پہلے ٹرک کو شروع کرنے کے لیے ہمیں کروم کو اپن کرنا پڑے گا اس سے پہلے میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ اس ٹرک کو اپلائے کرنے کے بعد آپ کر کیا سکتے ہیں دوستو آپ جس بٹن سے بیک کے جانب جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے کسی اپلیکیشن کو اپن کیا ہوتا ہے تو پھر آپ ایک مرتبہ سے بیک بٹن کے اپن کلک کرتے ہیں تو آپ اس اپلیکیشن سے باہر آ جاتے ہیں یا کسی فنکشن کو اپن کیا ہوتا ہے تو اس سے بھی باہر آ جاتے ہیں تو اس back button کو جب آپ long press کریں گے اس trick کو apply کرنے کے بعد تو پھر آپ کے سامنے full history show ہو جائے گی chrome کی جب آپ chrome میں رہ کر اس back button کو long press کریں گے تو آپ کے سامنے full history کا option آ جائے گا اور آپ کے سامنے new tab کا option بھی آ جائے گا تو دوستو آپ بہت سارے pages آپ نے open کی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کسی website کو open کرنے کے بعد اس میں مزید pages کو open کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لئے more option میں جانا history میں جانا تو اس طرح تھوڑا difficult بھی ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یہی پر رہتے ہوئے کاش کوئی ایسا function ہوتا ہے کہ ہم یہی پر رہتے ہوئے history کو دیکھ سکتے اور اس میں سے کچھ history کو delete کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تو history کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے وہ تو آپ ہی جانے ظاہرہ وہ آپ پر depend کرتا ہے میں تو آپ کو یہ trick بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اس کو shortly open کر سکتے ہیں تو دوستو ہم پہلے chrome کو open کرتے ہیں تو دوستو chrome جو میرے سامنے open ہو چکے اب ہم یہاں پر address bar میں type کریں گے chrome colon slash slash flags تو دوستو یہ hidden settings ہوتی ہیں ان کو open کرنے کے لئے address bar میں ہمیں chrome colon slash slash flags type کرنا پڑے گا تو اس کے spelling سن لیجئے c h r o m e colon slash slash f l a g s دوستو میں address bar کو open کرتا ہوں یہاں پر اب میں type کروں گا chrome colon slash flags چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تو دوستو جیسے میں نے ایپ ٹائپ کیا ابھی تو وہ فلیگ سامنے آ چکا ہے تو میں اسے اب اوپن کر لیتا ہوں گو بٹن کے اوپر پریس کروں گا جب ہمیں اسے گو کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا تو مور آفشن کے بعد ویب ویو ہوگا اس کے بعد ایک سرچ بار آپ کو ملے گا ایڈٹ باکس سرچ بار کا ایڈٹ باکس ملے گا جس کو آپ نے اوپن کرنے کے بعد وہاں پر لکھنا ہے بیک بٹن تو دوستو یہاں پر اب ٹائپ کرتے ہیں بیک بٹن موسیقی 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 دوستہ میں نے ٹائپ کر لیا مادرہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا ٹائپ کرنے میں پرابلم ہو رہی تھے مجھے کی بارڈ تھوڑا پرابلم کر رہا تھا تو میں نے سچ بٹن کے اوپر اوکے کر دیا یعنی کہ گو کے اوپر اوکے کر دیا اب ہمارے سامنے ایک اور انٹر فیس شو ہوا ہے اس کو چیک کر لیتا ہے سوائپ کرتے ہوئے جاتے ہیں نیچے کی جانب سیلیکٹڈ آویلیبل ٹائپ یہاں پر آنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتوہ سوائپ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے ڈبل ٹائپ کرنا ہے اور اس کو اوپن کر لینا ہے پہلے سے یہ چیک ڈیفولڈ ہوگا اسے آپ نے انیبل پر چیک لگانا ہے اب آپ نے سوائپ کرتے ہوئے جانا ہے نیچے کی جانب اور ری لانچ ناو بٹن کے اوپر ڈبل ٹائپ کر دینا ہے کروم دوبارہ سے اوپن ہوگا تو دوستو کروم دوبارہ سے اوپن ہو چکا ہے اب ہم اور آفشن میں نہیں جائیں گے کہیں بھی نہیں جائیں گے صرف اور صرف بیک بٹن کے اوپر لانگ پریس کریں گے تو ہمارے سامنے دو آفشنز شو ہو چکے ہیں شو فل ہسٹری اور نیو ٹائپ سوائپ کر کے چیک کر لیتے ہیں نیو ٹائپ تو دوستو اس سے آپ کا کافی فائدہ ہوگا آپ کا کافی آپ کے ٹائم کی بچت ہوگی آپ کو نیو مور آفشن میں جا کر ہسٹری کو نہیں ڈھونڈنا پڑے گا کسی بھی ویب سائٹ کو آپ اگر اوپن کیے ہوں گے تو وہیں پر رہتے ہوگا آپ اگر بیک بٹن کو لانگ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ دو آفشنز شو ہو جائیں گے جس سے آپ کو کافی ہلپ مل سکتی ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ٹرک بہت ہی پسند آیا ہوگا تو اب چلتے ہیں اپنے سیکنڈ ٹرک کی جانب میں میں واپسی آتا ہوں ہوم پہ اب یہ جو ٹرک میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں یہ نگٹ سے نیچے کام نہیں کرے گا نگٹ اور یو اور اس کے اوپر والے ورزنز میں ہی کام کرتا ہے پھر حال تو میں نے اسے نگٹ اور اور یو پر چک کیا ہے تو یہ ورک کرتا ہے تو دوستو کیا کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی ایپ کی اوپر جا کر لونگ پریس کرنا ڈبل ٹیپ ٹو لونگ پریس کرنا ہے کسی بھی ایپ کے آئیکان کے اوپر جا کر چاہے آپ ہوم پہ ہوں یا پھر آپ ایپس کے اندر ہوں یعنی اب میں ہوم کے اوپر میرے سامنے پلے سٹو رہا تو میں اس کو ڈبل ٹیپ ٹو لونگ پریس کروں گا فور کوک اپشن فور پلے سٹو ہمیں اس نے انانونس کر کے بتایا دوستو جب ہم کسی بھی ایپ کے اوپر ڈبل ٹیپ ٹو ہولڈ پریس کرتے ہیں یا لونگ پریس کرتے ہیں تو ہم پھر فنگر کو سکرین کے اوپر رکھ کے ڈریک کرتے ہیں تو کہیں بھی جا کر چھوڑتے ہیں تو ایپ موو ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی آپ نے ڈبل ٹیپ ٹو لونگ پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بیپ ایک آئے گی کہ آپ نے لونگ پریس کر لیا تو آپ نے فنگر ہٹا لینی ہے اس کے بعد آپ نے پھر اس آفشن کو جو میں ٹریک آپ کو بتانے والا ہوں اس کو ڈھونڈنے کے لئے آپ نے سوائپ کرنا ہے لیفٹ ٹو رائٹ یہ رائٹ ٹو لیفٹ تو دوستو پلے سٹور میں پلے سٹور تو آپ سبھی یوز کرتے ہی ہیں میں بھی یوز کرتا ہوں اور بہت زیادہ یوز کرتا ہوں اور تقریباً جتنے بھی ایپس میرے موبائل میں انسٹال ہوتی ہیں وہ میں پلے سٹور سے ہی لیتا ہوں تو دوستو اس لئے ہمیں اپنی ایپس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لئے یا اس کی اپ ڈیٹ چیک کرنے کے لئے پلے سٹور کو اپن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد نیوگیشن ڈور بٹن کے اوپر کلک کرنا پڑتا ہے پھر مائی ایپس کے اوپر کلک کرنا پڑتا ہے تو ہم پھر جا کر یہ سب چیک کر سکتے ہیں لیکن یہی پر ہوم پر رہتے ہوئے آپ یہ کیسے چیک کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے لانگ پریس کیا اس کو اور ہمارے سامنے 4 quick options show ہو چکے ہیں پلے سٹور کے تو آپ سوائپ کر کے چیک کر لیتے ہیں select item remove from home disable my apps تو دوستو یہ وہی my apps ہے جو آپ کے نیوگیشن ڈور بٹن میں نیوگیشن ڈور بٹن جو menu ہے اس میں آتا ہے my apps تو ہم اس کو یہی سے open کرتے ہیں اس کے اوپر میں نے double tap کیا تو ہمارے سامنے updates والا پیج جو اوپن ہو چکے ہیں direct ہم my apps میں پہنچ چکے ہیں تو دوستو کتنا زبردست ٹریک ہے آپ کو بار بار پہلے آپ play store کو load کرتے ہیں اس کے بعد آپ پھر navigation door button menu کے اوپر کلک کرتے ہیں پھر my apps کے اوپر تو اس سارے جھنجٹ سے جان چڑھائیں اور direct my apps کو open کریں آپ اس طرح کسی بھی apps app کو double tap to long press کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ کو اس کے کون کون سے وہ direct options دیتا ہے جانے کے لیے تو ہم youtube کو بھی چیک کر لیتے ہیں youtube کو چیک کر لیتے ہیں کہ youtube ہمیں کس چیز کی permission دیتا ہے یہیں سے اس کے اوپر double tap to long press کیا six quick options for youtube add to home disable trending subscription search تو یہ ہمیں کچھ اس نے advance میں features دیئے ہیں یہاں سے direct جانے کے لیے تو کافی amazing ہے یہ بھی جی میل کو چیک کر لیتے ہیں seven quick options for جی میل add to home disable compose تو یہیں پر آپ کو اکاونٹ اگر آپ دوسرے اکاونٹ پر switch کرنا چاہتے ہیں یہیں پر آپ آ کر double tap to long press کریں گے جی میل کو اوپر آ کر اس کے بعد آپ نے اگر ایک سے زیادہ اکاونٹ سائن ان کی ہوتے ہیں اپنے مبائل میں تو پھر آپ کہیں پہ یہیں سے switch کر سکتے ہیں تو دوستو کافی amazing ہے یہ بھی دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستو پسند آئی ہوئی تو لائک شیئر کرنا تو بنتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ کو پسند نہ آئے تو بے شک ڈس لائک کیجئے لیکن اس کی وجہ کومنٹ باک میں ضرور بتائیے تا آنے والی ویڈیو میں ہم اس کو دور کر سکیں اور آپ کے لئے بیسٹ ویڈیو بنا سکیں تو دوستو اپنے دوست محمد ارسلان کو دیجئے اجازت دوام یاد رکھیں گا ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ